تو کہانی کی شروع میں ہم جینہ نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جب کی دوست کے ساتھ گاڑی میں کہیں پر جا رہی ہے وہ اپنی دوست سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں پیسن کرتی ہوں اور جلد ہم شادی بھی کر لیں گی لیکن تب یہ جانک سے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس میں جینہ کا دوست مارا گیا تھا جب کی جینہ اس ایکسیڈنٹ میں بچ جاتی ہے اسے اس حال سے کا بہت گیرا سبما پوچھا تھا وہ اسی باہر میں آ پا رہے جس کے بعد کہانی تین سال بعد کی دکھائی گئی ہم جینہ کو دیکھتے ہیں پیچ سے جو اپنی وم کو بھرنے کی آہستہ آہستہ کوشش کر رہی ہے وہ اپنی بچپن کی دوست جس کا نام رین ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک جوا پر آئی رین اسے اپنی باقی کے دو دوستوں سے ملواتی ہیں ساتھ میں یہ پی کہتے ہیں کہ جینہ ہم یہاں سے ایک زبردہ سٹریپ پر جانے والے ہیں تم پہ ہمارے ساتھ چلو اچھا محسوس کروں جس کے بعد یہ سبھی ایک کشتی میں بیٹھ کر رین کی دوست کی انکل کی کیبن میں آ جاتی ہیں یہی پر سب ایک ہفتہ گزارنے والے تھی رین کا دوست انہیں اپنی انکل کی پاس لے کر جاتا ہے جہاں پر وہ سبھی کو پینے کے لیے شراب دیتی ہیں مگر جینہ اسے پینے سے انکار کر دیتی ہیں جس کے بعد وہ کیبن میں آ دیتی چیخوں پر وہ اپنی دوائیاں دیکھتی ہیں جو وہ اپنی دوست کی موت کی باسی لے رہی تھی کیونکہ اس کی دیماغ پر اس کی موت کا غیرہ سبما ہوا تھا جو دیپیرشن کا شکار تھی پر وہ اب اپنی دوائیاں دیکھ کر واپس رکھ دیتی ہیں کیونکہ وہ اپنی ساری زندگی ایسی دوائیوں پر گزارنا نہیں چاہتی تھی وہ سوچتی ہے کہ میں ان کے بغیر بھی زندہ لے سکتی ہوں رات کو سبھی مین کر کھانا کھاتی ہیں رین کی دوست کی انکل انہیں بتاتی ہیں کہ ہمارے تاؤن میں ہر سال ایک فیسٹیول تہوار ہوتا ہے جس میں پارٹی بھی کی جاتی ہیں تو میرے تم ربوی انویٹیشنز بھی تیار کروا دیئے ہیں تم بے وہاں پر جانا مجھے امید ہے تم ادھر جا کر خوب مزے کرو گے رین کا دوست اپنی انکل سے کہتا ہے کی تھی کہ انکل جی میں اپنی دوستوں کو لے کر پارٹی میں آ جاؤں خوش دیر کی بعد جنم واہر آتی ہیں اور رین کی دوست کی انکل نے جو ڈوگ رکھا ہوا تھا اس کے ساتھ کھیلنی لگتی ہیں اس کے نظر جب رین کی دوست جس کا نام مائیکل تھا اس پر پڑھتی ہے تو وہ انکل سے نشی جیسے کوئی چیز لے رہا تھا تب ہی رین بھی آ جاتی ہیں رین ریسل مائیکل کو پیسند کرتی تھی وہ جنہ کو بتاتی ہے کہ مائیکل آج کل اس زیادہ ہی نشہ کرنی لگائے وہ میری ایک بھی بات نہیں مانتا مجھے بہت دکھ ہوتا ہے تب ہی رین کی دوست کی انکل آتی ہیں وہ رین اور جنہ سے یہی کہہ رہی تھی کہ تم بھی پارٹی میں ضرور آنا بہت مزا آئے گا ادھر گھر کے اندر مائیکل کو سونا روم دکھائے ریتا ہے وہ اپنے دوستی اس کی بانوی بات کرنی لگتا ہے سونا روم دراصل ایک ایسا کملہ ہوتا ہے جہاں پر جا کر انسان سٹیم بات نہیں سکتا ہے وہ کملہ لکڑی سی بنا ہوتا ہے اور ادھر کافی کروائش ہوتی ہے رین جب یہ بات سنتی ہے تو جنہ کی طرف دیکھتی ہے اسے نظرہ تھا کہ جیسے جنہ کوئی سب باتی پسند نہیں آرہی وہ اسی لئے مائیکل اور اپنے دوستی کہتی ہے کہ ہمیں ہی سب چھوڑ کر پارٹی میں جانا چاہیے مگر اس کا دوست کہتا ہے کہ نہیں پیلی ہم سٹیم بات لیں گے اور پھر پارٹی میں جائیں گے یہ ساری باتیں سنتے رین جنہ کی پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے دیکھو تمہارے ساتھ کوئی زبدیستی نہیں ہے جو کامپ میں ٹھیک اور اچھا لگے تم وہی کرنا مگر جنہ کہتی ہے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں اور مجھے بھی تم بھگوں کی ساتھ سونا روم میں آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مائیکل اپنی دوست کی ساتھ سونا روم میں آ گیا تھا جنہ بیوہاں پر جانے کیلئے تیاری وہ اپنی گلی سے پینے تو اپنی دوست کی انگوٹھی کو اتارتی ہے جو وہ ہمیشہ اپنی چین میں پینکے رکھتی تھی جس کے بعد وہ سونا میں آ جاتی ہے اس کے ہاتھ میں پانی کی دو گوتنی میں تھی رین بھی مائیکل کی پاس سونا میں آ گئی تھی جہاں پر جاتی ہمیں گھرمی میں حسوس نہیں رکھتی ہے کیونکہ وہاں کا ٹمپریچر بہت پیس تھا جس وجہ سے گرمائش بہت زیادہ ہی تھی رین کا دوست بتاتا ہے کہ اس سونا کو میری انکل نے خود بنایا تھا اسے بنانے میں انہیں کافی وقت لگ گیا تھا ادھر کچھ پتھروں کو اکٹھا کیا گیا تھا جس سے ہی گرمائش بڑھتی ہے کیونکہ ان پتھروں کو گیس پر رکھا جاتا ہے اگر ان پر پانی گرا دیا جائے تو یہاں پر اور گرمی پھیل جاتی ہے پشتیر کی بادیوں پر رہ کر سبھی کو بہت پسینی آنے رکھتی ہیں رین کا دوست کہتا ہے کہ ہمیں باہر نہر میں جا کر نہانا چاہیے یہ سبھی اب نہر میں جا کر نہانا چاہیے اور پھر سے واپس سونا میں آ گئی تھی کیونکہ ایسا کرنے میں انہیں کافی مزہ آ رہا تھا مائکل اور رین کا دوست دونے سونا سے باہر تھی وہ بہت زیادہ شراعہ پی لیتی ہیں جس سے مائکل کو بہت نشہ چڑھ گیا تھا وہ اب رین کو اپنی ساتھ کمرے میں جانے کا کہتا ہے مگر رین نے اسے منع کر دیا تھا مائکل کہتا ہے نہیں جانتا ہوں کہ تم اپنی دوست جنہ کا خیال لکھنا چاہتی ہو اس لئے میرے ساتھ نہیں جا رہی ہے نا اتنا کہہ کر وہ کمرے میں سونے چلا گیا اور رین پھر سے اپنی دوست اور جنہ کے پاس سونا میں آ جاتی ہے جہاں وہ اپنی دوست سے کہتی ہے کہ مائکل پورا پاکل ہو گیا ہے وہ بہت زیادہ شراعہ پی لیتا ہے اسے کچھ بھی ہوش دی رہتا اچانکہ انہیں کسی چیز کے گرنے کی بھی آواز آتی ہے تب یہ لوگ سوچتے ہیں کہ مائکل گراؤگا کیونکہ اس میں بہت زیادہ ہی پینے تب بھی رین کہتی ہے کہ میں دیکھ کر آتی ہوں جیسی وہ دیکھنے بھی دروازہ کھولتی ہے تو دروازہ باہت سے بین تھا کھلتا ہی نہیں رین کا دوست بھی جب اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پھر بھی نہیں کھلتا یہ تینوں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور سوچنے لگتے ہیں اگر یہ دروازہ نہ کھولا تو مانا کیا ہوگا اور یہ بین کیسی ہو گیا رین مائکل کو بھی بہت آوازی لگاتی ہے مگر وہ بھی نہیں سنتا یہ تینوں سوچتے ہیں کہ اب نجانی کیا ہونے والا ہے رین کا دوست کہتا ہے کہ گرمی یہاں پر بڑھتی جائے گی جس سے ہمارے جلد بھی جل سکتی ہے ہمیں جلدی آسی نہیں کرنا ہوگا رین کی نظر اچانک سے اوپر کی طرف جاتی ہے جہاں پر اسی ان ڈیوائس نظر آتی ہے وہ اپنے دوست سے پوچھتی ہے کہ یہ ڈیوائس آکر کیا کام کرتی ہے وہ بتاتا ہے کہ یہاں پر ٹمپریچر کی بارے میں بتاتی ہے رین نے بولی کہ اگر ہم اسی توڑ دی تو کیا پتا یہ ان پر ٹمپریچر لار بل ہو جائے اس کا دوست کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں اسے نہیں کر سکتی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر ہم نے اسی توڑ دیا تو کیا پتا گرمائش اور پرچائے اس لیے وہ تینوں اب کچھ اور سوچنے لگتے ہیں کیونکہ وہ جان دی تھی کہ وہ اس کمرے میں وہی طرح سے پھنس چکے ہیں رین وہاں پڑا ایک لکڑی کا چمچ لے کر دروازے کی شیشے پر مارتی ہیں پر اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ شیشہ نہیں ٹوٹتا اس پر دوست رین سے کہتا ہے کہ ایسی مت کرو اتنی آسانی سے ملی ٹوٹنے والا تب ہی وہ اسی چمچ کی مدد سے ایک کھولتے پتھر کو باہر نکالتا ہے اور لپڑی کی بالتی میں ڈال دیتا ہے جس میں پانی تھا ایسے کرنے سے وہ پتھر ٹھنڈا ہو گیا تھا اور وہ اس پتھر کو کپڑی میں لپیٹ کر شیشے کو توڑ دیا تھا جس کے ذریعے کچھ تازی ہوا اندر آنے لکھتی ہے وہ انہوں باری باری اس سراکھ سے آنی ونی ہوا سے سمس لے رہے تھے وہ مائیکل کو بھی آوازی لگاتی ہے مگر ان کی آواز اس تک نہیں پہنچ پاتی تبھی رین کی دوست کی نظر باہر سیڑے کو پڑھتی ہے جو دروازے کی آگیا آئی ہوئی یہی وجہ تھی کہ اس سونا کا دروازہ ان سے ملنی کھونڈ رہا تھا وہ سوچتی ہیں کہ کیسے وہ اس سڑے کو اٹھا سکتی ہیں رین کا دوست کہتا ہے کہ ہمیں کچھ تو پڑھنا ہی ہوگا جاناں سے پوچھتی ہیں کہ ہم ادھر اپنی دن زندہ رہ سکتی ہیں رین کا دوست کہتا ہے کہ ہمیں کچھ تازہ ہوا مل چکی ہیں اس وجہ سے ہم کچھ اور دیر یہاں پر رہ سکتی ہیں مگر تھوڑی دیر میں یہاں پر گرمائش بڑھنے لگے گی اس سے پہنے ہی کوئی ہلہ بھی نکالنا ہی وہ اسی پتھر کو ایک کپڑے میں بانتا ہے اور اپنا ہاتھ باہر نکال کر اس سڑے کو کسی طرح دور کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر اسی بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ پتھر سڑے میں اٹیک نہیں رہا تھا رین کہتی ہے کیوں نہ ہم اس ڈیوائز کو دور دیں جس سے یہاں پر گرمائش رکھ جائے گی اس کا دوست کہتا ہے رین یہ کوئی اچھا ایڈیا نہیں ہے یا ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے پورا یقین ہے کہ ایسا کرنے سے یہاں پر ٹمپریچر اور بڑھ جائے گا پر تبھی اسی ایک اور آئیڈیا ہے گورن سے کہتا ہے کہ میں یہاں پر ڈگے بیلپ کو توڑنے والا ہوں جس سے سسٹم فیوز ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ پورے گر کی نائٹ چلی جائیں جس سے اس کمرے کی گیس اور ٹمپریچر بھی روک جائے گا وہ اب اس لکڑے کی چمچ کو لے کر بلکہ فیوز میں ڈال دیتا ہے جس وجہ سے پورے کمرے کی نائٹ گوئند ہو گئی تھی لیکن گرن کا دوست بجھنے کے جھٹکے کی بجے سے بھی ہوش ہو جاتا ہے یہ دیکھر جینا اور رنگو وہ زیادہ ڈال بھی تھی اور وہ اسے ہوش میں ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں باہر بکھا جاتا ہے کہ رنگ کی دوست کی انکر اسی دعوال کی تیاری کر رہی تھی جس کے بارے میں انہوں نے اس سطح کو بتایا تھا پاس ان کا ڈالگ بھی تھا جسے وہ گھوم کر آنے کا کہتی ادھر سونا میں ان کی نگو اکھنٹو ہو گئی تھی کوئی بھی اب تک ان کی مدد کو نہیں آیا تھا ان کی حالوں کو زیادہ خراب ہو چکی تھی رنجینہ سے کہتی ہے کہ مجھے ماس کر دو میں ہی تمہیں اس ٹریپر لے کر آئی تھی لیکن میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ یہاں یہ سب ہو جائے گا تب ہی وہ انکر کی ڈالگ کی آواز کو سنتے ہیں جو سن پھر زور زور سے چھنڈا رہی تھی تک کہ ڈالگ کو ان کی بار میں پتا چل جائے اور وہ ان کا کوئی مدد پہنچا سکی ڈالگ ان کی چھنڈانے کی آواز سن کر زور زور سے بھوکنے لگا باہر مایکل بھی تھا جو اب نیم سے جڑا چکا تھا وہ ڈالگ کو ایسے بھوکتا ہوا دے کر ہیران ہوتا ہے اندر جینہ اور رنجو مایکل کی آواز کو سنتی ہیں تو مدد کیلئے چھنڈاتی ہیں اب اس سے پہلے مایکل ان کی آواز کو سنتا ہفاق پر آتش بازی شروع ہو گئی تھی اور ان کی آواز مایکل تک نہیں پہنچ پاتی اب ڈالگ بھاکتا ہوا پھو مانے یعنی کہ انگل کے پاس جاتا ہے وہ انہیں بھی بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اور لوگوں کو مدد کی ضرور تھے مگر وہ بھی اپنے ڈالگ پر دہان نہیں دیتی راستے میں جاتے ہوئے انہیں مایکل ملتا ہے انگل پوچھتے ہیں کیا تم پارٹی میں نہیں گئے مایکل بتاتا ہے کہ نہیں میں نہیں گیا کیونکہ میں نے بہت زیادہ شراب پیئی تھی جس وقت سے مجھے مین گاوی تھی اور میں سو گیا تھا مچھ رکھتا ہے کہ میری باقی کی دوست پارٹی میں گئے ہوئے اور اب جب وہ پارٹی بھی جاتا ہے تو اسی اندر جاری میں ہی دیا جاتا انگلوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہوا اداس نہ ہو میرے ساتھ گھر چلو میں تمہیں کچھ ملاتا تو اب مایکل بھی ان کی ساتھ گھر کی طرف نکل جاتا ہے ادھر سونا میں ان تینوں کی پاس اب پینے کا پانی بھی ختم ہو چکا تھا انہیں بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی رینب اٹھتی ہے اور اس ڈیوائز کو توڑنے جاتی ہے جسے توبے سے اس کی دوستی ملہ کیا تھا جینب کو بھی یہ بات ٹھیک نہیں لگتی دو رینب کو روکتی ہے کہ ایسا مت کرو جب وہ اس کی بات کو نہیں سنتی تو جینب نے رینب کو روکنے کیلئے اس کے سر میں پتھر مار گیا تھا گھو گئے ہوش ہو گئی جینب بھی یہ سب دیکھ کر کافی ٹر جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا جینب کو غصہ آگیا وہ غصی میں اکھو دی اس ڈیوائز کو توڑتی تھی ہے جس سے اب کمری کی گرمائش اور زیادہ بڑھنی رکھتی ہے باہی مائیکل اور انکل دونوں بڑے سگرے پی رہی ہوتی ہیں کیونکہ انہیں نظر آتھا کہ وہ تینوں تو پارڈی میں گئے ہوئی مگر لوگی بات نہیں جانتی تھی کہ وہ کتنی بڑی مصیبت میں بسے ہوئی کمری کے اندر رن پر دوست پاگلوں والی حرکتی کے لیے لگتا ہے جو دیکھ کر جینب بھوڑ ٹر دی تھی اب وہ اٹھ کر ان پتروں کو الگلک کرنی لگتا ہے جس سے کمری میں ہیٹ ہوتی تھی جب وہ ایسا کر رہا تھا تو تبھی وہاں پر گیس کا دھماکہ ہوا آگ لگنے سے وہ پورا جل گیا جس سے اس کی موت اچھاتی ہے اور دروازہ فریشر کی وجہ سے کھول جاتا ہے جینب دروازے کی طرف بھاگتی ہے وہ سب سے پہلے فریج سے پانے نکال کر پیتی ہے اور پھر کمرے میں جا کر اپنی گوایاں کھاتی ہے تبھی اسے رن کی آواز آتی ہے اسے ایسا نگرہ تھا جیس سے وہ وجہ پوکار رہی ہو لیکن تبھی اس کی آنگیں کھول دی ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بس حلوسنیت کہہ رہی تھی یہ سب اس کا ایک خیال تھا سچ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا وہ دیکھتی ہے کہ اس سونا کا دروازہ ابھی بھی بند ہے اور وہ تینوں ابھی بھی وہاں پر پھرسے ہوئے ہیں وہ اٹھ کر رین کو دیکھتی ہے اور اس سونا کے آگے ان سے کھایا کر دیتی ہے کیونکہ وہ بھی ہوش ہو چکی تھی ایسا اس نے اس لیے کیا تھا تبھی رین کو تازہ آواز نہیں سکیں پھر خود اس نگرے کی چمچ کو توڑ کر گیس میں اسے میں بساہ دیتی ہے تبھی اور گرمائش باہر نہ ہو سکیں جس کے بعد وہ خود بھی بھی روش ہو جاتی ہے ہمیں مائیکل دکھایا جاتا ہے جو گھر آگر دیکھتا ہے کہ میری دوست ابھی بھی نہیں آئے وہ کچھ دی ان کا انتظار کرتا ہے اور سموکنگ کر کے سو جاتا ہے پھر ہم نے یہی پر دکھایا دیا کہ آپ نے سونا کا دروازہ بند کیسے ہوا تھا مائیکل جب اس کمری سے باہر نکلا تو اسی ٹھوکر لگ دے کی وجہ سے سیڑی اس دروازے کی آگے آگے گر گئی جس سے دروازہ روکٹ ہو گیا تھا مائیکل نے کیونکہ شراب بہت زیادہ پی لی تھی تو اس لیے اسے کچھ بھی ہوش نہیں تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس وجہ سے اس کی دوستوں کی جان کو فتنا بڑا خطرہ ہو سکتا ہے اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش میں نہیں کی پھر اب رین کی دوست کی انگل جب سونا کی پاس آ کر دیکھتی ہیں تو ان کی نظر اسے سراخ پر جاتی ہیں جہاں پر جینا نے رین کو کھڑا کیا ہوا تھا انکل سمجھ کی تھی کہ وہ جنہوں پارٹی میں مہنگے تھے بلکہ وہ تو کب سے یہاں پسے ہوئے ہیں اس لیے وہ جلدی سے دروازے کو کھول دیتے ہیں اور فرم پولیس کو بھولا لیا جاتا ہے انہیں فرم ریسٹی کر لیا گیا پچھا لیا گیا پوری طور پر ان کا علاج کیا جاتا ہے رین کا دوستو بھی چارہ گیس کی دماغے کی وجہ سے مارا گیا تھا یہ دیکھ کر مائیکل بہت دکھی ہو جاتا ہے وہ ایک جگہ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کا رونی لگا سوچتا ہے کہ اگر میں شراب نہ پیتا نشے کی عادت مجھے نہ ہوتی تو آج بیا دوست زندہ ہوتا رین اور جنہ کو اکسیجن لگائی گئی تھی رین جب جنہ کا ہاتھ پڑھتی ہے تو وہ دوڑوں بھی رونی لگتی ہیں اس کے بعد میں بتایا گیا کہ یہ ایک سچی کہانی ہے جہاں پر ایسی سونا میں تین دو سپس کے تھی جن میں سے ایک مارا گیا تھا تو کہانی ہمیں یہ نزل دیتی ہے کہ ہمیشہ نشے والی چیزوں سے دور رہی کیونکہ کیا پتہ آپ نشے کی حالت میں ہو اور کوئی بجانہ آپ کو مدد کیلئے بکار رہا ہوں مگر آپ کو نشہ اس وقت نہ ہی آپ کو کچھ سننے دے گا اور نہ ہی سمجھنے کی قابل چھوڑے گا اسی لئے ہمیشہ بری عادتوں سے دور رہی اسی میسیج کے ساتھ اس فیلم کی کہانی یہی پر خط رہ جاتی ہے